حضور کے زمانے میں جنگل کے جانور بھی سچ بولتے تھے جھوٹری بولتے تھے حضور کے زمانے میں جنگل کے جانور بھی سچ بولتے تھے حضور ایک پاڑ سے قریب سے گزر رہے ہیں اچانک ایک آواز آئی یا رسول اللہ انظر حالنی حضور دے اٹھتے قدم رکھ گئے دکھیے دی گل دکھی آ جانے میں میاں صاحب تے بھی کروان جاؤ آپ فرمانے ہیں حضور رکھ گئے قریب گئے جانور کوئی انسان نہیں سی ایک ہرنی بدی ہوئی سوئی یہودی دے جال دے اندر اور پی کہن دی سی یا نبی اللہ فلان غار دے اندر میرے بچیاں دھڑے رہے میں مینال رہنی آو اور میں اس جگہ تے آکے چارہ کھانی آو اور میں نو تود جدو آن دہتے میں اپنے بچیاں روں جا کے پلانی آو آج میں حسب معمول آئی آو ایک یہودی نے جال دایا آیا اور میرا پیر اس جال دندر پھس گیا میرے تھنہ ملوے کو دود نال بھر گئے اگر میں نہ گئی میرے بچے بھکے پیاسے بن جانگے یا نبی اللہ میں نو اتنی مولت لے دے ہو میں بچے انو جا کے دود پلاوا میں تود نال وعدہ کرنی آو میں دود پلا کے واپس آ جاو آئیں میرے آقا کریم نے یہودی نو فرمایا انو چھوڑ دے انو چھوڑ دے اے کسے کمل جائے گی واپس آ جائے گی یہودی کہنے آئے اے کمان چو نکلیا ویا تیر زبان چو نکلی وی گل اور جال چو نکلیا ویا شکار کمیں واپس آئے گا آپ نے فرمایا انہیں وعدہ تیرے نال نہیں کیتا مجھ محمد سچے نال کیتا انو چھوڑ دے آ جائے گی گرامی قدرہ حواب انہیں جال چو کڑی پجلی دی ترہ دوڑ دی پرندہ قید چوبار نکلے جانور جائل جال چوبار نکلے کمیں دوڑ دے تو ساں وے کیا ہوئے گا فٹ کر کے نکل گئی جنگلنچ گم ہو گئی او کہندہ ہے بڑی دور چلی گئی ہے انہیں کوئی نہیں آنا آپ نے فرمایا گھبرا نہیں دا وعدہ تیرے نال نہیں میرے نالے ذرا تھوڑی دیر گزری تو میرے نبی نو کہندہ ہے میں شکار فسایا سی تو ساں کڑا چھوڑے انہیں کوئی نہیں آنا میرے آقا کریم نے فرمایا گھبرا نہیں اس ہرنی دا ذمہ دار میں محمد آ اگر نہ آئی میں جانا ہو جانے میرے آقا کریم دے قریب بہنگے تھوڑی دیر بعد بکھیا انہیں دور دو گرد و غبار اڑ دی نظر آئی لہران دی اٹھکے لیا کر دی میرے آقا کریم دی بارگاہ چاہی اور سرکار دے انہیں قدمہ دے سر رکھے آ میرے آقا کریم دے پیر چمے اور جال دے قریب جاگے بہ گئی اور بزبان حال کہن دی یہ ہن میں انہوں ڈک لے میرے آقا کریم رو پھر آپ نے فرمایا تک کہ آئیے یا نہیں آئی ہن اس طرح کار آگئیے ہن انہوں ڈک نہیں انہوں آزاد کر دے آہدہ انہوں تے آزاد کرن لگا پر آپ پہ جے قید ہن لگا ہوئے 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 جملہ میں بول گیا تو سی آل ایتھے ہی بیٹھے آنا ہی اس کی میں چھوڑا لگا تو اب ہوں آپ نے فرمایا تیرا مطلب کے آتا ہے آج کے بعد یہ آزاد ہے اور میں محمد کا غلا ہوں